موسیقی موسیقی واکنگ کے علاقہ لوسر شرپوں میں متحدد مصہوم بچوں اور بچیوں مبینہ نازیبہ حرکات کرنے والا شیطان صفت کو اہل محلہ نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا واکنگ کے علاقہ لوسر شرپوں محلہ غربی میں رہائش پہ زیر اہتر حسین نامی شخص گھر میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آنے والے معصوم بچوں کے ساتھ نازیبہ حرکات کے مرتقب ہوا ہے اہتر حسین کی بہن نیچے کمرے میں محلہ کی بچوں کے قرآن پاک کی تعلیم دیتی ہے جبکہ سپارے اوپر علی منظر پر رکھے ہوتے ہیں جہاتر حسین نامی شہستان صفت درندہ موجود ہوتا ہے اور بچوں بچیوں کے ساتھ نازیبہ حرکات کرتا رہتا ہے پہلے بھی کئی بار زہیر نامی بچہ عمر دس سال اور مناہل نامی بچی عمر پانچ سال کے ساتھ نازیبہ حرکات کر چکا ہے اور پکڑے جانے پر معافی مانگ چکا ہے آج صبح حبہ عمر آٹھ سال بچی کے ساتھ نازیبہ حرکات کا مرتقب ہوا ہے بچی نے باکر اپنے آپ کو بچایا اور اپنے معذور والدار شہنیل کو بتایا جس پر اہل محلہ نے پولیس کو اطلاع دی تھانا ہے صدر واہ کے ڈیوٹی آفیسر آمیر اے ایسائی نے موقع پر بہنچ کر درندہ صفت اہتر حسین کو گرفتار کر لیا یاد رہے کہ اہتر حسین درندہ صفت شیطان پہلے بھی بچوں کے ساتھ نازیبہ حرکات کی کیس میں سزا کار چکا ہے اہل محلہ اور بچوں کے والدین نے چیف جفتر صاحب پاکستان اور وزیراعظم پاکستان سے انصاف کی اپیل کیے بس پارہ پڑھنے کے لیے بیج ہے وہاں پہ پڑھنے کے لیے گئی ہے تو وہاں پہ کوئی بچہ بھی نہیں تھا جب اس نے ادھر پڑھنے کے لیے گئی ہے نانوں کے گھر سے صبح آئی ہیں وہاں پہ گھر میں بھی نہیں تھی ادھر آئی ہے پڑھنے کے لیے گئی ہے اس کا بائی گھر میں تھا نماز پڑھ کے اس نے کمرے میں تھا کمرے کے آگے پردہ بھی نیچے ہوا ہوا ہے لیکن یہ بچی کو اس نے آتھ لگائے ہیں ہپس کے بھی اور اس کے موہ میں زبان ڈالی ہے اپنے موہ میں زبان ڈال کے اور جب اس بچی کو اس نے چوڑا تو بچی کو اور کوئی سمجھ نہیں آئی بچی پسل ہو گیا اب میں کیا کروں اس نے کہا میں دل سے سپارہ لینے کے لیے آت کیوں اس سے پوچھ کے وہ گھر میں آئی اس پارہ لینے کے لیے اور آکھیں اس نے مجھے بتایا ہے کہ اس نے میرے ساتھ آسے کیا اور اس سے پہلے بھی یہ دو تین بارتہ تھے اس طرح کی کار چکا ہے ہمیں انصاف چاہیے اور اس طرح آئندہ کسی کی بچی کے ساتھ اس طرح زیادی نہیں ہونی چاہیے میری اور اسی طرح متاثرہ بہن اور بھی ہیں جن کی بچی اور بچے دونوں کے ساتھ یہ بردات ہوئی ہوئی ہیں میں ہم کو بلات ہوں ہم نے اس کے گھر میں جا کے بتایا لیکن اس کی ماں نے ہماری بات پر کوئی ردی عمل نہیں ظاہر کیا اور اس کے بعد میری چھوٹی بیٹی پیس نے ایسے کیا ہے یہ آج سے دو دن پہلے کی بات ہے کل کی بات ہے اور اس کے بعد یہ بھی ہماری اپنی بچی ہمارے ملے کی ہے ہم بہن بھائیں ہیں اس کے ساتھ بھی اس نے بڑی زیادتی کی ہے ہمیں انصاف چاہیے تو یہ ہر کسی بچے ہر کسی کے بچے کے ساتھ ایسا کام کر رہے لیکن اس کے گھر والے نہیں مان رہے ہیں گھر والے ساتھ ملے ہوئی پولیس آرے ہماری کوئی مدد نہیں کر رہے ہیں ہمیں انصاف چاہیے میں نے بھی پوچھا اس کے بابا نے پوچھا یہ ڈاڑ سے مجھے بتا نہیں گیا تھا میں نے اسے لاد سے پوچھا ہے بیٹا کیا بات ہے اس نے کہا ہے ماما میں اندر گیا ہوں سب پارہ پڑھنے کے لیے وہاں پہ وہ قرآن پاک پڑھ رہا تھا اور میں قرآن پاک اس نے صحیح کر کے رکھا اور میرے ساتھ میری شلوار اٹھا رہی ہے پچھلی واری بیک سائٹ پہ اور اپنی بیک سائٹ میری سائٹ رگڑی ہے تو تین دفعہ ماما اس نے میرے ساتھ یہ مسئلہ کیا ہے تو میں نے کہا اچھا بیٹا آج کے بعد ماں پہ آپ نے نہیں جانا ہے ہم نے پہلے اس کی ماں کو جا کو بتایا اس کی ماں نے کہا ہے نہیں ہمارا بیٹا ایسا نہیں ہے ہم نے کہا ہے نہیں آپ کا بیٹا ایسا اپنے بیٹے کو سمجھائیں لیکن انہوں نے ہماری بات پہ کوئی ردی عمل انصاف ہمیں عمران حان سے انصاف چاہیے زینب والا واقعہ نہیں چاہیے نہیں سانو تھے اس سانے بچے تو سپارے پڑھنے ہیں اور سپارے پڑھنے ہیں جانے ہیں تو تسی مربانی کرا کرو آپ نے کارتی بھی نظر رکھا کرو بچے تو پڑھنے ہیں کہ تو ہڑے پائی کے کارن تو ہڑے والد کے کارن پہلے بھی ہمیں ایک دو تفہہ اس کے بارے میں بتا چلیا ہے لہذا اہلا محلہ سب پرشان ہیں یہاں تک کہ جو قرائے والے مکان والے ہیں وہ بھی ان وجہ سے بہت زیادہ پرشان ہیں لہذا انہیں یہاں سے نکالا جائے چھوٹی چھوٹی بچے ہیں زینب والا واقعہ ہم لوگ اس محلے میں نہیں چاہتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ برہ مربانی ان کو محلے سے نکالا جائے اور اسے سزا دی جائے کہ کھال آنے والا کوئی بچہ اس کا شکار نہ ہو آپ لوگوں سے اپیل کرتے ہیں ہم لوگ موسیقی